بسم اللہ الرحمن الرحیم برسائی کے دوسری بیٹی ہوئی پھر تیسری ہوئی چوتھر اس طرح تقریباً سات بیٹیاں ان کے گھر میں پیدا ہوئی اور ہر بیٹی جو ہے ماشاءاللہ مزید رحمتوں کے دروازے ان کے لئے کھولتی رہی لیکن چونکہ وہ ایک ٹپکل جو ہے وہ پاکستانی سوچ ہے تھی ان کی کہ بیٹا نہیں ہوا بیٹا نہیں ہوا اور ان کے والد صاحب کی بھی بڑی خواہش تھی کہ ہمارا پوتا ہو جائے کسی طرح سے تو اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان کی منتیں ماننے گئے درگاہوں پہ انہوں نے چادریں چڑھائیں اور یہ کیا وہ کیا آخری میں ان کے گھر بیٹا ہوا ماشاءاللہ تو سات بیٹیاں ہو چکی تھی اور ہر ایک دو سال کے فرق سے ان کی بیٹیاں تھیں اور ماشاءاللہ آٹھویں علاج جو ان کیاں ہوئی وہ بیٹا ہوا اور ماشاءاللہ اس کا نام بھی انہوں نے بڑا خوبصورت صاحب نام رکھا اور بہت ہی حسین بچہ تھا وہ بہت خوبصورت بچہ تھا وہ اس کی ایک دادی اور پھر سات مزید اممائیں اس کے جو بڑی بہنیں تھی وہ اس کی اممہ بن کے رہ گئی وہ سب کے سب اس کو پرورش کرنے لگی کوئی اس کی جناب ناک ساف کر رہا ہے تو کوئی بال بنا رہا ہے تو کوئی اس کو مالش کر رہا ہے کوئی اس کے جسم پر تیل لگا رہا ہے کوئی اس کو شاور دے رہا ہے تو کوئی اس کے لئے کھانا بنا رہا ہے پوری زندگی جو ہے شروع کی ان کی اس طرح سے گزرتی چلی گئی اللہ اللہ کر کے یہ سکول چلے گئے پڑھنے میں بھی اچھے تھے کوئی ان کو میٹس پڑھا رہا ہے کوئی انگلیش پڑھا رہا ہے ان کی بہنیں آپس میں بس بھائی کو سر پہ بٹھا کر کے سر کا تاج بنا کے ماشاءاللہ انہوں نے رکھا اللہ اللہ کر کے انہوں نے ایم بی اے بھی کر لیا پھر انہوں نے تھوڑی بہت شادی بیہ کی عمر آگئی تو شادی بیہ جب رشتوں کی باعت چلی تو ساری بہنیں اپنی اپنی پسند کی شہزادیاں اور پریاں ان کے رشتے کے لیے لے آئیں تو یہ سادھ میاں جو تھے یہ ابھی ماشاءاللہ ایک والدہ اور والد ان کے زندہ اس کے بعد پھر یہ سادھ بہنیں اور پھر ان کی دادہ دادی بھی زندہ تھے تو اب جو چیز گھر میں ہو رہی ہے سب سے پہلے عیدی سادھ کو دی جا رہی ہے سب سے زیادہ کپڑے سادھ کے بن رہے ہیں سب سے پہلے کھانا سادھ کو کھلایا جا رہا ہے سب سے اچھے سکول میں سادھ کو داخل کیا جا رہا ہے جب پوچھے کوئی ان سے کہ یار آپ کی سادھ بیٹیاں بھی تو ہیں ان کے لیے آپ نے کمی اتنی فکر نہ کی جتنی سادھ کے لیے کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ سادھ لڑکیوں پہ جو ہوا ہے اس لیے اس کو ہر چیز دے دو اس کو سب دے دو اس سے سوال مت کرو وہ زدی ہو گئے وہ بہت زیادہ شرارتی بن گئے وہ بہت زیادہ منمانیہ کرنے لگے وہ ماں باپ کو پریشان کرنے لگے لیکن ہر بات کا جواب ان کے ماں باپ کے پاس ہی ہوتا تھا کہ چھوڑو نا ایک ہی دو لڑکا ہے ہمارا ساتھ لڑکیوں پہ تو پیدا ہوا ہے تو اس کے نخری نہیں اٹھائیں گے تو کس کے اٹھائیں گے تو جس طرح سے سادھ میاں نے اپنے معاملات اچھا اس کے بعد سادھ نے آگے شادی بیاں بھی ہوئی ان کی لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا یقیناً وہ ان کا ذاتی معاملہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے لیکن جس طرح سے ان کی پرورش کی گئی اور جس طرح ان کو برباد کیا گیا جس طرح ان کے ساتھ معاملات کیے گئے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مذبہ الحق صاحب جو ہیں یہ بھی پی سی بی کے کی واحد اولاد ہیں باقی پی سی بی کی اس سے پہلے ساتھ لڑکیاں ہوئی تھیں اب مذبہ الحق آئے تو سب چیزیں مذبہ کو دے دو سب مذبہ کو دے دو تو کل تو ایک صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ پی سی بی کا نام بدل کے ایم سی بی کر رہے ہیں مذبہ کرکٹ بورڈ انسٹیڈ آف پاکستان کرکٹ بورڈ کیونکہ ہوا یہ ہے کہ نہ صرف میں بیٹنگ کوچ بنوں گا میں کپتان بھی رہوں گا میں جناب ہیڈ کوچ رہوں گا میں چیف سیلیکٹر رہوں گا اور میرے انڈر جو ریجنل کے جو اکیڈمیز یا ریجنل لیگز کے جو کوچز آئیں گے ان کو کسی کو مو کھولنے کی اجادت نہیں ہوگی میرا جو دل چاہے گا میں کروں گا سب سے پہلے تو میں آتے ہی سرفراز کو نکالوں گا کیونکہ سرفراز وہی لڑکا ہے جس کو میں نے دو ہزار پندرہ میں نہیں کھلایا تھا اب تو وکی بھائی بھی میرے ساتھ مل گئے ہیں تو ہم دونوں مل کے سرفراز کا پٹہ گول کر دیتے ہیں ٹی ٹوئنٹی سے ہرگز اس کو کرکٹ کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے ہم چلائیں گے اس پی سی بی کو اور رک جاؤ رک جاؤ 32 لاکھ روپے لوں گا میں کیونکہ میں ساتھ لڑکیوں پر پیدا ہوا ہوں 32 لاکھ روپے لینے کے بعد میں ڈیلیور کیا کروں گا ڈیلیور مک پوچھنا کیونکہ میں دونوں کے دونوں ٹی ٹوئنٹی بھی ہاروں گا میں دونوں ٹیس میکسس بھی ہاروں گا میں احمد شہزاد اور عمر اکمل کو بھی کھلاوں گا میں شنواری کو بھی لے کے نہیں جاؤں گا میں جنیت کو بھی لے کے نہیں جاؤں گا میں کاشک بھٹی کو بھی کوئی گیم نہیں کھلاؤں گا کیونکہ میں ساتھ لڑکیوں پر پیدا ہوا ہوں تو میں وئی وئی کروں گا جو میری برزی اور آپ سب لوگ ہاں میں ہاں میں لائیں گے اس کے بعد پھر کیا ہوا ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی بات آگے بڑھی پھر کہنے لگے کہ جو نا مجھے بتیسلاس روپے کم پڑھ رہے ہیں میں ایک وقت میں دو سو روٹیاں کھا پا رہا ہوں خالی مجھے چار سو روٹیاں کھانی ہیں اچھا تو پھر کیا کریں اچھا ویسا کرتے ہیں کہ کچھ اور کہیں اور سے تمہاری آمدنی کا ذریعہ پیدا کرتے ہیں کیونکہ تم ساتھ لڑکیوں پر ہوئے تو ایک کام کرو اسلام آباد یونائٹیڈ کی کوچنگ بھی تم لے لو وہاں سے لاکھوں کی تنخواہ وصول کر لینا ہاں سادمیاں کے چہرے پر مسکرات آگئی جس طرح مزبہ کے چہرے پر مسکرات آئی ہے اسی طرح سادمیاں کے چہرے پر بھی مسکرات آئی تھی کہ ہاں میں پاکستان کا ہیڈ کوچ بھی ہوں گا میں پاکستان کا بیٹن کوچ بھی ہوں گا میں پاکستان کا چیف لیکٹر بھی ہوں گا اور تو اور میں اسلام آباد یونائٹیڈ کا بھی کوچ ہوں گا بہرحال یہ اس کے بعد جو سادمیاں کے ساتھ معاملات ہوئے جو ان کے نصیب میں تھے اللہ نہ کرے کہ وہ مسکرات آب کے ساتھ ہوں اللہ نہ کرے کہ وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ ہوں لیکن رویہ اور برطاو پاکستان کرکٹ بورٹ ان شہزادے کے ساتھ یہی کر رہا ہے جو چنگ گھنٹوں کے یہ پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ میں پہلے نمبر پہ لے کے آئے تھے وہ بھی ہندوستان اور ویسٹ انڈیز کے میچ کے بارش کی نظر ہونے کے مرہون منت کبھی آج تک سینچری نہ بنائی ونڈے میں آج تک کبھی وڈ کپ نہ جتوایا آج تک کبھی ٹی ٹوئنٹی کپ نہ جتوایا لیکن چونکہ ساتھ لڑکیوں پر ہوئے ہیں لگتا تو ایسے ہی ہے نا لگتا تو ایسی جو برتا ہو رہا ہے اور جس طرح ان کو سر کا تاج بنایا جا رہا ہے اور جو مافیا ان کو لے کر آئی ہے جو ان سے منمانیاں کروا رہی ہے جو ان کو انگلیوں پہ نچا رہی ہے وہ ان کے نخرے بھی اٹھا رہی ہے اب ہو گا یہ کہ جناب اسلام آباد یونائٹڈ کے بھی یہ کوچ ہوں گے تو یہ ظلم اور زیادتی ہے یہ زیادتی اور ظلم کی انتہا ہے پاکستان وسیم خان صاحب ابھی آپ سے بات کی میں نے کچھ دن پہلے احسان مانی صاحب آپ سے بھی گزارش پیچ کی تھی کہ احتساب کا عمل امانداری اور میرٹ کے اوپر کام کیجئے اگر ہمارے کوچ صاحب مزبہ صاحب کو اتنا ہی شوق ہے اتنی ہی انصیت اور الفت ہے اسلام آباد یونائٹڈ سے تو ان سے کہیے کہ اب آپ چوائس کر لیجئے اپنی یا تو اسلام آباد یونائٹڈ کے کوچ بنیے یا پھر پاکستان کے کوچ بنیے یہ دولوں میں سے ایک چیز ہوگی کیونکہ konflikt of interest بہت بڑا ہے آپ جو ہیں آپ اپنے آپ کو ننہ بادشاہ نہ بنائیے کیونکہ بائیس کروڑ عوام چھم چھم نہیں کھیل رہی ہر چیز جب آپ کو کر رہی تو بائیس کروڑ عوام بیٹھ کر کے صرف وہاں پر آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے تالیاں بجائے گی پھر لوگ کہتے ہیں آپ نراز ہوتے ہیں آپ کے چہرے آپ کے لہجے میں سختی ہوتی ہے یا جب اتنی اندھیر نگری ہوگی تو کیا میں بیٹھ کر کے یہاں پہ لطیفے سناوں گا آپ کو خدا کی قسم میں اگر مذبہ کی جگہ ہوتا تو میں خود تھوڑی سی شرم کرتا کہ آخر مجھے کتنا چاہیے کیا میں چار سو روٹیاں ایک وقت میں کھا لوں گا کیا میں دو سو جوتے ایک وقت میں پہن لوں گا کیا میں یہ کر لوں گا کیا میں وہ کر لوں گا یہ سب پیسہ روپیہ یہی رہ جائے گا لیکن جو میں نے لوگوں کی حقتلفیاں کی ہیں جو زیادتیاں کی ہیں جو پاکستان کا نام دیو ہو رہا ہوں میں جو نوجوان کرکٹرز کے ساتھ ظلم کر رہا ہے میں نے جو نوجوان کھلاریوں کو میں نے زندہ درگور کیا ہے چاہے وہ میں نے وقتار یونس کے ہاتھ مضبوط کر کے کیا ہو یا اس سے پہلے مکی آرثر کے ہاتھ مضبوط کر کے کیا ہو کیا اللہ تعالی مجھے اس کے لیے معاف کر دے گا ہرگز ایسا نہیں ہے کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اپنا بہت جا لکھے گا انشاءاللہ اللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بات